بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم نائٹ ایڈیشن کے ساتھ تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے روشنیوں کے شہر میں سیاہیوں کی داستان پھر لکھی جا رہی ہے کراچی میں کل چھے افراد قتل ہوئے شہر میں بے امنی نے سر اٹھانا شروع کیا اس سے پہلے انتیس اکتوبر کو پانچ افراد گولیوں سے بھون دیے گئے شہر میں ریڈ الرٹ ہوتا ہے ہائی الرٹ ہوتا ہے ہائی الرٹ اب واپس ریڈ الرٹ سے واپس ہو جاتا ہے چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں ہائی الرٹ ہو جاتا ہے ایک شخص مقتول ہوتا ہے اس کا خاندان لو پڑ چلا جاتا ہے سچویشن ویسی ہی رہتی ہے پولس اینی شاہدین کے بیانات میڈیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور حکومت نوٹس لے دیتی ہے اس کے بعد نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا شہر قائد کی اس تمام صورتحال پر بے امنی کی اس تمام صورتحال پر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں زمانت پاتے سیاسی رہنماؤں پر کراچی کی سیاسی صورتحال پر فیصل رزا عابدی کی گرفتاری پر اور مجموعی طور پر شہر قائد پر ڈاکٹر فاروق ستار کے اس یقین پر کہ آصف حسنین اور دیگر جلد واپس متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ بن جائیں گے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح موجود ہیں اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ اپنے بے طوروں کے لیے مشہور زفر حلالی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے وسیم آفتاب صاحب اس کے ساتھ ساتھ ساجد احمد صاحب متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی کرتے ہمارے ساتھ ہوں گے اور نصار کھ افراد قتل شہر میں بنمنی کے واقعات شہر کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے پھر بھی بہنوں کی رضا ضروری ہے شہریوں کی رضا کہاں پر ہے اس تمام صورتحال پر پرگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پانامہ لیکس کی حلالی صاحب فرمائیے صرف ایک بار پھر روشنیوں کے شہر میں سیاہیوں کی داستان ہے حکومت نوٹس لے رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا سچویشن بالکل ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی اور یہ محر محرم ہے ابھی چہلن باقی ہے محرم میں حساس ترین قرار دیا جاتا ہے کراچی ہر بار کی طرح اب بھی حساس ترین ہے لیکن حساس نہیں ہے تو حکمران نہیں ہے ویسے لگتا ایسے ہے تارک صاحب لگتا ایسے ہے مگر ایکچولی سیچویشن جو ہے اتنا برا نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے کہا ریڈ الیرٹ تھوڑے دیر تک تھا مگر اب ریڈ الیرٹ سے واپس نورمل نہیں نے تو ایمبر کوشن پہ آگئے ہیں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو سیکٹیرین کلنگز ہوئے ہیں یہ سیکٹیرین کلنگز کے بارے میں دو خبر ہے ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے بری خبر تو یہ ہے کہ وہ ہوئے اچھی خبر یہ ہے کہ سنا ہے کہ پولیس کے پاس ویری ڈیفنٹ لیڈز ہیں ٹیلی فون انٹرسپس ہیں اور وہ کافی امید ہے کہ یہ لوگ جلد سے جلد پکڑے جائیں گے اگر یہ ہوا تو میرے خیال میں this is the good news دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو سیکٹیرین کلنگز جو ہیں معاف کریے یہ good news میرے کسی نے بریفنگ دی تھی اور وہ بریفنگ جو reliable source ہے دوسری چیز جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلنگز ہیں یہ شاید genuine نہ ہو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ سیکٹیرین کلنگز شیعہ اور سنیز کو ایک incident میں وہی بندوخ حصہ کیا گیا سوچئے تو صحیح کہ وہی بندوخ was used in the killing of both شیعہ اور سنیز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو deliberate act ہے یہ تو لوگ پاکستان کو destabilize کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کسی نے کہا اور سچ کہا کہ یہ pseudo sectarian killings ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ investigations انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ کتنا genuine تھا کون تھے اور انشاءاللہ وہ کیف لے کردار پہ وہ پہنچیں گے دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ اس کے law and order کے position میں ہم نے ترقی دیکھی ہے good good action سفورہ گوٹ میں مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ بہت بڑا گروپ پکڑا گیا excellent مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے court system اور ہمارا پورا رویہ ایسا ہے regarding crime and trials and punishment کہ بہت سارے لوگ جو ہیں they escape اس لیے کہ court system کو manipulate کرتے ہیں اس لیے کہ law of evidence کو exploit کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت سارے چیزیں ہیں جو ابھی تک ٹھیک ہونے ہیں اور وہ جو پولیس کا طریقہ کار ہے پولیس جس طرح سے چالان ہمیں پیش کرتی ہے پولیس جس طرح سے تفتیش کرتی ہے وہ بہت ناقص ہے اس تفتیش کے بعد اس طرح کے چالان پر کسی کو مجرم قرار دیا جا یہ ممکن نہیں ہوتا اور اسی لیے مجرم جو ہیں ملزم جو ہیں وہ رہائی پاتے ہیں اور اسی بنا پر اس کا ملبع عدالت پر گرتا ہے عدالت کا یہ کہنا ہے عدالت کا کہنا بالکل صحیح ہے مگر دیکھئے اتنا ویٹڈ ہے کہ ہر قسم کا ایویڈنس نہیں ہو سکتا ہے اگر ایک آدمی کو سرکمسٹینشل ایویڈنس پر آپ کنوک کریں وہ کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے دیکھئے یہ انگریزی کا ایک محورہ یہ ہے محورہ کیا ہے یہ ہے کہ مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ایک سو مجرم کو چھوڑ دیں بغیر سزا اس لیے کہ ایک انگریزی آدمی کو ہنگ کرتے ہیں اگر یہ ہے تو وہ نینانوے پھر جا کے یہی کرتے ہیں کرائم کمیٹ کرتے ہیں اور وہ ریورٹ تو وہاں پھر جاہے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے ہمیں تھوڑا ریشن ہونا ہے مقیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے مقیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے کیا کردگی سے شہر میں بے امنی کے واقعات پھر ہونے آپ مطمئن ہیں دیکھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال بہتی شہر بہت بہتر ہوا ہے ماضی کی لیہا بنیزبت دشت گردے کی کاروانیوں پر سر ساؤٹ ایشیا ٹیرزم پورٹل کے مطابق اکتوبر دو ہزار سولہ تک تیس اکتوبر تک دو سو تئیس افراد ہلاک ہوئے ہیں سو کے قریب زخمی ہیں یہ دو ہزار سولہ کے فگرز ہیں میں اس سے انکار نہیں کروں گا لیکن میں کہا رہا ہوں کہ بہرحال یہ ایک شہر ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر سو سو کے قریب لوگ دشت گردی کی لپیٹے میں آتے تھے لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہ گی یہ کی واقعہ ہوا ہے یہ بڑا سانیا ہوا ہے لیکن بہتر یہ شہر بہتر ہو رہا ہے اور اس میں بہتری یہ بنجائش ہے اور انشاءاللہ لوگ ہم تمشتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ دشت گرد ہیں یہ اب بھاگ رہے ہیں تو جاتے جاتے بہتر وہ یہ ایک تاثر دینا چاہیں گے خوف کی فضہ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں اس شہر کے اندر لیکن بہترحال اس میں پولیس اور انجسی قربانیاں بھی ہیں عام لوگ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اس پاری صورتحال کے اندر بہترحال اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یونائٹ ہو رہے ہیں لوگ کھڑے ہیں ایک ساتھ ہیں اتنی بڑی دشت گردی کا واقعہ ہو جائے لیکن ایک دیسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اس پاری صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ شہر کچھرے کا ڈیر بن جائے لوگوں نے تو اپنا ریزولف پاکستان کے ساتھ اس شہر کے ساتھ شوق کیا ہے لیکن شہر کو فتح کرنا ہے یا شہر کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے یہاں پر کچھرہ کا ڈیر بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورا بلدیاتی نظام پورے چار سال رات دن کام کرے تب بھی شہر کا کچھرہ نہیں اٹھا پائے گا اتنا شہر میں کچھرہ ہے تو یہ شہر وہ ہے جو پاکستان کا معاشی حد ہے ستر فیصر ریویو دے رہا ہے نائنٹی فیصر سنگ کا ریویو دے رہا ہے باکستان کے باوجود بھی اگر شہر کے اندر کچھرہ اٹھانے کے لیے لوگ تیار نہ ہو لوگ پانی پینے کے لیے ان کے پاس نہ ہو تو پھر آپ شہر کے لوگوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں پاکستان کو چلانے والا شہر یہ کہاں کھڑا گا ہے تو ہم بہرحال پولیس کی رینجز کی قربانیوں کو ان کو بالکل مانتے ہیں لیکن ان سے بہرحال اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ شہر کے اندر بہت کچھ بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گی تو یہ صورتحال ہے بہرحال شہر کے اندر آپ کو اتمنان بخش لگ رہے ہیں شہر کی صورتحال نہیں اتمنان بخش تو بہرحال نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اس میں اگر ہم یہ جنگیں کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی ذاتی ہوگی کیونکہ بہرحال تنقیب برہ تعمیر ہونی جائے تنقیب برہ تنقیب ہونی جائے اور یہ بھی فرمائیے ابھی چند لمحے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آصف حسنین صاحب اور دیگر لوگ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا حصہ واپس بننے والے ہیں آپ بھی واپس جا رہے ہیں دیکھیں فاروق ستار صاحب بہرحال میں ان کو کیا بولوں معصوم آدمی ہیں میں کہاں خوش رہے ہیں خوش پیمی میں نہ رہے ہیں اور ابھی کل کراچی شہر کے بعد ادرباد میں اتنا زب سے استقبال ہوا ہے ارے لوگوں نے پیغام دے دی ہے میں اب وہ بہرحال جو بات ہے کہہ رہے ہیں اچھی بات ہیں چلیں آپ اپنی حد تک تو بات کر سکتے ہیں آصف حسنین صاحب انٹیکٹ ہے اب الحمدللہ اور دیکھیں ہم ایک اچھی روایت قائم کریں گے کوئی جائے گا ہی تو اس لیے ہم اس کو چھوڑا آ جائیں گے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ مصطفیٰ کامال نے کہا ہے کہ جو جانا چاہے گا اس کو گیٹ پر چھوڑا جائیں گے عزت کے ساتھ ہم یہ وہ علی صحتت نہیں کرنی ہے امکم نہیں بنانی کیوں ہم مختلف ہم یہ دوسری امکم بنانے نہیں آئے بالکل جو جانا چاہتا ہے لیکن ویسے ہم سب انٹیکٹ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وزیس پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے پھر ایک بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد بڑھائیں گے بریک پر جاننے سے پہلے وسیمہ افتاب صاحب کہہ رہے تھے سب انٹیکٹ ہیں وسیمہ افتاب صاحب اگر سب انٹیکٹ ہیں تو ڈاکٹر فاروق ستار کا جلسے میں یہ اعتماد کیوں میں اس پہ کیا کہہ رہتا ہوں کہ میں نے کہا نہیں وہ خوش رہے ہیں خشکنے میں نہ رہے ہیں ان کے لئے بڑی مشکلات ہیں انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا ہے جو انہوں نے نائنٹی ڈو میں بھی چلنی کوشنشکل کے لیکن ان کو ملا کچھ نہیں تھا وہ پہلے جہاں ہیں وہ اپنی فکر کریں انہوں نے فکر چھوڑا ہے دوسری اپنی فکر کرنے کے لئے کافی ہے انہیں اس تائم خانیز آپ کی رہائی ہو گئی وسیمہ افتاب صاحب کی وسیمہ اختر صاحب کی بھی رہائی کا امکان ہے ان کی رہائی ہوتی ہے وہ آ کر شہر چلانے کی میر کراچی کے طور پر کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اچھی بات ہے بلکل شہر میں بلکل اچھے کام ہونے چاہیے اور اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں یہ دو اچھے اقدام ہوگا میں نے کہاں نا ہم نے مختلف سیاست کرنے آئے ہم روایتی سیاست نہیں کریں گے ہم اگر مخالف ہے تو اس کیلئے حرال میں پریشان ہی رہنی چاہیے نہیں بھئی اگر آدمی رہا ہو سکتا ہے تو بلکل وہ شہر کی خدمت کر رہے ہیں شہر بہتے لوگ بڑی تکلیف میں پچھرا ہے پانی نہیں ہے سینے کا سیوریش کا نظام تبا ہے جب میں کیا بولوں مصار صاحب جب ہائیڈرنٹ کی چلا رہے ہوں گے تو پانی تو شہر میں نہیں ہوگا نا پہلے ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے کام کیے جائیں اور اچھی باتیں کی جائیں ٹھیک وزیم افطار صاحب نصار کھوڑو سے جوائن کے نصار کھوڑو سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کل چھے افراد کا قتل انتیس کو پانچ افراد کا قتل ابھی چہلن کچھ دن دور ہے محرم میں حساس ترین ہوتا ہے یہ شہر پھر تطلو غارتگری ہو رہی ہے آپ نے بطوری حکومت انفرمیشن گیدر کی یہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے جنابی علی ہم نے نائنٹھ محرم کے لیے بھی انتظامات کیے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہاں وہ دن تو گزر گیا لیکن دوسرے یا تیسے دن کہیں خانپور کی طرف کچھ خان سے ہوا لیکن وہ بھی پکرے گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ شہر کراچی میں واقعات ہوئے ہیں یقین انہیں اس پر بھی نظر رکھ کریں ان کے ضرور کوشش کریں گے کہ چہلم خیر سے گزر جائے پتہ کرنے کے لحاظ سے انویسٹیکیشن ضرور ہو رہی ہے اس کے لیے پولیس کو جمعہ دار جمعہ دی گئی ہے کہ اس کی انویسٹیکیشن کرے اور وہ بھی ایک دو دن میں آپ کے پاس آئی جائے گا کیونکہ پولیس یقینی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں انہوں نے مجرموں تک خاص پہنچ گئے ہیں اور ان کو سرادہ دلوانے کے لیے اور فیصل رضا عبدی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے خوڑو صاحب انہیں کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا فیصل رضا عبدی صاحب کسی نے کسی کیس میں کہیں نہ کہیں مطلوب ہوں گے اور ہم نے سر کسی نہ کسی کیس میں کہیں نہ کہیں مطلوب ہوں گے سینئر مزیر بیسار خوڑو صاحب کو نہیں معلوم ہے مجھے معلوم نہیں ضروری نہیں ہے کہ مجھے معلوم اور اس وقت اخوار میں میں نے بھی پڑھا تھا اور آپ نے بھی پڑھا تھا آپ کو علم نہیں کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے مجھے علم نہیں ہے کہ گرفتار کیوں کیا تھا اخوار میں جو پڑھا تھا وہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہیں آہ سورسز مجھے اور آپ کو بتا دیتی ہیں آہ سینئر وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ فیصل عزیزہ عبدی صاحب گرفتار کیوں ہے جنب آپ کو میری بات اگر سن لیں تو بہتر ہوگا جی پلیز گھوڑو صاحب پلیز کنٹینیو میں میں کراچی میں بھی نہیں تھا اور میں وہاں تھا ڈیرکی میں جہاں ڈیرکی میں بلاول بکر صاحب کا جلسہ تھا ٹھیک ٹھیک ہے اور وہاں ہر چیز کی رپورٹ سینئر منسٹر کو نہیں پہنچتی ہم اس جلسے میں مصروف تھے یقیناً دپارٹمنٹ جو ہے ہوم دپارٹمنٹ آہ اس کی زیادہ خبر رکھتی ہے اور ہوم منسٹر کو بھی زیادہ پتا ہوتا ہے ٹھیک تو آپ مجھے یہ سینئر منسٹر کا تانہ دے کر نہ بولیں آپ ٹھیک ہے نہیں میں اپنا سوال تو حیرالی صاحب کے ساتھ سے رکھ سکتا ہوں نا کھوڑو صاحب آپ نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فلا چیز کے لیے معلومات چاہیے آپ نے صرف ٹائم مانگا اور میں نے آپ کو انکار نہیں کیا سر آپ ہی سے سوال کریں گے نا اگر آپ حکومت سندھ کی نمائندگی کرتے ہو موجود میں حکومت سندھ کی نمائندگی اپنے جگہ پر کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلا چیز کے لیے مجھے انکرمیشن چاہیے اور آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کلمہ نہیں ہیں ٹھیک ہے درست ہے تسلیم ہے حلالی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا جی کھڑو صاحب حلالی صاحب غالباً ناراض ہوئے اس بات پر کہ ہم یہ بات کر رہے تھے بتا نہیں ناراض ہوتے نہیں کہ جو جی ہے تارک صاحب بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کے کتنے ٹیروریس اٹیک ہو رہے ہیں اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا مقصد یہ تھا تو بتانے کے سیچویشن ادھر ٹھیک نہیں ہے کچھ لحاظ سے ایک طریقے سے آپ صحیح کہہ رہے تھے مگر آپ مجھے بتائیں کوئی اور ملک ہیں ادھر جو دو ملکوں نے انڈیکلیڈ وار کیا ہے پاکستان کے خلاف کوئی اور ملک نہیں ہے جو دو ملکوں نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان ہے افغانستان ہے اور پتہ نہیں اور کون کون ہے نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ایس فار اس کراچی اس سیچویشن سیچویشن بہت بہتر ہوا ہے لیپسز ہوتے ہیں لیپسز کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں دوسری بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ سیلوشن آج تک کراچی میں اور زندھ میں بھی نہیں ہوا ہے اور وہ ہے دیکھئے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ جو مرڈرز ہوئے ہیں مثال کے طور پر اسلام مجاہد کا مرڈر ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا منور سورہ وردی کا مرڈر ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا عظیم تارک کا مرڈر ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا بارہ میں ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا بینظیر بھٹو ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا تو سر حکومت کی ریزولڈ پر بھی بات ہوگی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے بریک کچھ دیر میں آنے والا ہے ایک ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہلے پانچ افراد کا قتل ہوا بے امنی کے واقعات بڑھے چھے افراد کا قتل کل ہو گیا بلاول بھٹو زرداری کو آج یہ ہیڈ لائن بنی رہی بلاول بھٹو نے جواب دیا اس لیے بنی بلاول بھٹو زرداری کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ قتل و غارتگری کے واقعات ہو رہے ہیں آپ لوگ سیریز بات کریں میری شادی میرا مسئلہ ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے میرے خاندان کا مسئلہ ہے آپ مجھ سے سیریز بات کریں بلاول بھٹو زرداری کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا اس صورت میں کہ جب کراچی کے اتنے سنگین مسائل ہیں اور وہ اپنی شادی کے لیے بہنوں کی رضا کی بات کر رہے ہیں شہر کی بھلائی کے لیے ان کی رضا کیا ہے نہیں پتا ہم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تیس چوبیس سال کا لانڈا ہے اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی پولیٹیکل ایکیومن اور پولیٹیکل مچورٹی اگر اس عمر میں اس کو آ جاتا تو وہ فریق ہوتا چھوڑیں جی یہ سوال اصلہ یہ ہے کہ صحافی کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی اس سے کہ شادی کے بارے میں جب اتنے سار سیریس معاملے تھے تو وہ بھی ایک اس کا جواب ہو سکتا ہے مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر دیکھیں جی کہنے کی بات یہ سلوشن کیا ہے سلوشن کیسا پولیس کیسے بہتر پرفارم کر سکتی یہ تو تھوڑا سا سوچیں نمبر ون یہ ہے تو پولیٹیزائیسیشن ختم کریں یہ سب مرڈر ٹرائلز کو پھر شروع کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتا ہے کس نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے مگر لیک آف ویل لیک آف پولیٹیکل ویل لیک آف ڈائریکشن اور میں کہتا ہوں فرم آل کورٹرز یہ ان لوگوں کا کیس ریزولٹ نہیں ہوا ہے نمبر ٹو میں اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹیرنٹ پانشمنٹ چاہیے دیکھئے آپ جیسے کسی نے کہا کہ آپ زیادہ نہ کریں آپ کیٹیگریز آف کرائم لے لیں سیکٹیرین کرائمز لے لیں ٹیررزم کے کرائم لے لیں آپ کیڈنیپنگ کے لے لیں پانچ کیسز لیں صرف پانچ اور ان پانچ کو پسیو کریں رائٹلی فیلی اکورڈنگ ٹو دہ لو تھرہو دہ کورٹس کم سے کم پانچ کو پسیو کریں اور اگر وہ گلٹی ہیں ان کو سزا دیں عبرت ناک سفزا دیں اس لیے کہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی سکوٹر پہ بیٹھ کے آکے مار دیں گے کسی کو بینک کو لوٹ لیں گے اور پھر نکل جائیں گے ان کے دماغ میں یہ بیٹھا رہے لیکن ہلالی صاحب جواب اسے سوڈو سیکٹیرین کلنگ کہہ رہی ہیں تو کیا پولیس کی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ اس سے نمٹ سکے اگر یہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہے تو کیا اس سے کراچی سے باہر جا کر روکنا پری ایمٹ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس سے کراچی میں لڑنا تو ممکن نہیں ہوگا پری ایمٹ اگر کر سکتے تو اتنا انٹیلیجنس اچھا ہوتا تو کر دیتے تاریک صاحب ان کے پاس اتنا انٹیلیجنس نہیں ہے جب کرائم کمٹ ہوتا ہے لیڈز آتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں کبھی کبھی وہ لیڈز پروزیٹیو نکلتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانچ کیسز مثال لیں اگزامپل سیٹ کریں کہ لوگوں کو پتا چلے اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے لوگوں کو ایک اگزامپل دے کے بتائیں کہ یہ نہیں ہوگا اور میرے خیال میں اس وقت کہ یہ ہو پبلک تو اتنا سپورٹ کریں گے اس قسم کے گورنمنٹ کو کہ وہ حد نہیں ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہر ادارہ ہر پوسٹ تو اب آپ کو ایک بریک لینے گوز ہمیں بریک لینے گوز ہمیں بریک لینے گوز تو واپس آئیں گے اور آ کر بات کریں گے ہم پاناما لیکس کے معاملے کی بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مریم اورنگ زیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم پاناما لیکس کا معاملہ عدالت میں ہے اس پر بات کریں گے لیکن بریک پر جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہے یہ سیکٹیرین کلنگ نہیں ہے اور ان سے لڑنا پولس کے بس کی بات نہیں ہے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اب ہم بات کریں گے پاناما لیکس کے معاملے کی معاملہ عدالت میں ہے بعض سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری بھی اس معاملے پر بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے سے اگر بات نہیں ہوگی تو نہ کمیشن چل سکے گا نہ حکومت چل سکے گی اس سیگمنٹ میں ہم پاناما لیکس پر بات کریں گے کیپٹن سفدر کے جواب پر بات کریں گے ہم بات کریں گے اب تک کی ڈیولپمنٹس پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہم کچھ تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے وکیل ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کی سماعت کرنا ہلالی صاحب سے ہم ان کا تجزیہ تو لے ہی رہے ہیں ساتھ ہی بیرسٹر فروغ نصیم صاحب سے ہم راہنمائی حاصل کریں گے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پہلے مجھے بتا دیجئے علی محمد صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں اس کی سماعت کرنا اور ٹرمز آف ریفرنس عدالت نہیں بنا سکتی اس پر آپ کی رائے کیا ہے بطور وکیل بطور پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن نہیں ایک رکن قومی اسیملی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح و صلح مبارک اللہ صحیح دینا محمد سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہماری اس کیس کو لڑ رہی ہے حامد خان صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں وہ لیڈ وکیل ہیں ٹیم کا میں ایک حصہ ہوں اور کس ہم جو ہے جس سٹیج تک ابھی پہنچا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے اصل میں ان کو تھوڑا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باناما کی ایشو جب اٹھا تو پارلیمنٹ میں اس کو جب اٹھایا گیا تو پارلیمنٹ کی حد تک تو گفتگو انہوں نے کی لیکن پارلیمنٹ کے باہر جو تحریک چلانی کی نوبت آئی روڑوں پہ نکلنا پڑا اور حکومت کو پرشر کے اندر لانا پڑا اس پہ پیپلز پارٹی جن کے پیچھے ہٹ گئی تو اس وجہ سے اب ان کو شاید یہ فیل ہو رہا ہے کہ کرجٹ خدا نخواستہ ساری پی ٹی آئی نہ لے جائے بارہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی سیف پیسج تو نہیں لے رہے جس طرح کل ہوا جو پرویدر شریف صاحب جو تشریف لائے تھے سینٹ میں اور اس پہ جو رضا ربانی صاحب نے مفتگو فرمائی تھی میں تو کلیر کٹ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے بہتر اور پاکستان سے ایمپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک آدمی کا نام سیکیورٹی لیکس میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے وزارت لے لی گئی ہے تو اس کو بچانے کے لیے رضا ربانی صاحب کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی اپنی حکومت موجود ہے اس طریقے سے ہم اپنی فوج کو ابانڈن کریں گے اور اپنی پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے دنیا میں جو پاک فوج کو تماشا بنایا گیا کیا اس پہ رضا ربانی صاحب کا کوئی بیان آیا تھا تو ایک طرف رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی لیکس میں پرویز رشید کو بچا رہے ہیں کندہ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اور دوسری طرف جہاں وہ بلاول صاحب جہاں اب یہ ایک اور شوشہ چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو کوئی سیف ایکزٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وجہ یہ صاحب ظاہر ہے کوئی یہاں پہ بھائی بندہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھائی بندی نہیں ہے سیاست کا جو سینہ یہ تو پولٹیکل پوزیشن ہوگئے ہماری بطور وکیل ذاتی رہنمائی بھی کر دیں لیگل پوزیشن کیا ہے آپ کی رائے میں دیکھیں لیگلی سپیکنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے پیشلے سے پیشلی جو پیشی تھی اس میں کلیر کٹ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے تو بلکل ہم اس چیز سے اگری اس لئے نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ہم پیٹیشن لے کے گئے ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسپ کر لیا ہے اور حکومت کو جب انہوں نے نوٹس دے لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو پلیڈ کرنا اور عدالت کے اختیارات کا بہترین جو فورم ہے جہاں پہ جورسڈکشن کو چیلنج کیا جانا چاہیے تو اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عدالت کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے تو سیاسی بیانات اس کا حل نہیں ہے اس کا حل پھر اسی عدالت میں جا کے جورسڈکشن پہ ایک پرٹیشن ہی رالنے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مریم صفدر صاحبہ کی شاید بات کی کہ اپنے صفدر صاحب کی جواب کی بات کی تو وہاں پہ یہ لوگ بلکل کلیر پستے ہیں کیونکہ مریم صفدر جو ہیں ان کی بلکل آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے نام پر کوئی پروپرٹی نہیں ہے اور آئی لیو ویڈ مائی فادر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وقت آنے پہ جس طرح بھی پروسیڈنگ آگے چلے گی تو ان کے یہ جو جس گھمبیرتہ میں اب یہ گریفتار ہیں وہ اس سے وہ مجھے نہیں لگتا کہ نکل پائیں گے کیونکہ دو ہزار پانچ کی بات میاں نواز شریف کہتے ہیں لیکن جو فیکٹس فرم نے آ رہی ہیں اس یہ ہے کہ جو چاروں فلیٹس ہیں وہ شاید دو ہزار پانچ تو چھوڑیں نانٹین نانٹیز میں وہ خریدے گئے تو اگر یہ لنک اس کا نکلتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے تو اس کے بعد تو مریم صفدر صاحبہ کے پاس بھی کوئی بچاؤ کی ضرورت مجھے نظر نہیں آرہی اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس لیکن سب آپ سے کہیں زیادہ تجربہ رکھنے والے بیرسٹر اعتزاز احسن بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنس عدالت تیہر نہیں کر سکتی بیرسٹر زفراللہ صاحب نے وطن پارٹی کے انہوں نے بھی کہا کہ ٹرمز آف ریفرنس عدالت تیہر نہیں کر سکتی اور آج آج نائے 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 شایخ عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت ٹرمز آف ریفرنس بنا لے گی امپوز نہیں کرا سکتی دیکھیں ایک بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی کے مطمئن نظر کچھ اپنے اس کے مفادات اور کچھ جماعت کے مفادات کی ہیں میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا بیرسٹر اعتزاز ایسن صاحب نے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں اور صرف از ایک کانسٹیوشن ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیپلز پارٹی سے علیہ دا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مفادات پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں یہ مجھے کوئی نیوٹرل رائے نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا وقیل ہے اس کو بھی یہ پتا ہے بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی ایکسپیرنس کی بات نہیں ہوتی ویل کی بات ہے آپ کی نیت کیا ہے اس کی بات ہے دیکھیں جج میڈ لو ایک نامی گرامی کونسپ ہے پاکستان میں انگلو سیکسن لو ہے پاکستان میں آپ انگلنڈ سے یو کے جو سسٹم ہے انگلو سیکسن لو آپ نے مستعار لیا اور اس میں آدھے سے زیادہ لاؤ میکنگ آپ کی ججگی کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹی او آر کی بات انہوں نے کی ہے وہ اگر انہوں نے یہ بات کی تھی سپریم کورڈ میں کہ اگر آپ ٹی او آر نہیں بنائیں گے ہم ٹی او آر بنائیں گے اور وہ پھر حکومت کا اقتیار ہے کہ اس کو جا کے آرڈینس کی شکل دینے لیکن مجھے یہاں پہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ایشو کو جو سات مہینے پارلیمان کے اندر چھپن چھپائی کھیلی گئی میاں صاحب کو سیف پیسج دیا گیا مضبوط بات پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی میدان عمل میں نہیں نکلے اب جب میاں صاحب جو ہیں پارلیمان سے تو بچ گئے سپریم کورڈ میں جب وہ ملکی تلاشی لینے کا وقت آ گیا ہے یہاں بھی پیپلز پارٹی آکے ٹھیک آپ کو یہ پوائنٹ آگیا ہے حلالی صاحب آپ اگری کرتے ہیں علی محمد صاحب کی بات سے کہ اب بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک کر رہی ہے پی ایم ایل این کو پارلیمان میں بھی عدالت میں بھی بالکل بیک کر رہی ہے اور بیک کرتی رہے گی اس لیے کہ اگر یہ نظام گیا اور اگر پینما لیکس پروو ہو گیا اور کرپشن کے انکوائری شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی وہی فیٹ ہوگا جو نواز شریف صاحب کا فیٹ ہوگا اگر اگر ایس فاؤن گلٹی تو کہنے کی بات ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ایک کوئے میں گرنے والے ہیں اور اگر گریں گے تو فیٹ کا وہی ہوگا مگر سیدھی سادھی بات یہ ہے جی کہ مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جورسڈکشن ہے انہوں نے کہہ دیا ہے اب آپ نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں معنی ہے کہ نواز شریف صاحب نے نہیں ابجیکٹ کیا انہوں نے اس لیے نہیں ابجیکٹ کیا کہ وہ پولٹیکل سکورنگ پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ جو بیس لوگ چار سو لوگ اور آ رہے ہیں جن کے خلاف ایکشن ہوگا وہ سب ابجیکٹ کریں گے تو وہ جواب دیتے رہیں گے دخیانوں کے زمانے تک نمبر وان دوسری بات یہ ہے یہ جو کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے سائن کیا ہے سائن کیا ہے جب قرض لے رہے تھے سائن کر کے کہا ہے کہ میرے ایس ایکس ہیں یہ گھر اس کے شورٹی پہ سات ملین ڈالر مجھے مہربانی سے دیں تو اگر وہ جو ان کے جنہوں نے ان کو قرض دیا اس وقت اگر وہ ایکسپٹ کیا کچھ تو اس نے کوئی یہ کیا ہوگا اس نوٹ اونڈی آن دا ورڈ کہ ہاں یہ گھر میرے ہیں انہوں نے کچھ نکالا ہوگا لنڈن پراپرٹی مارکٹ کے ریجسٹرہ کے پاس گئے ہوں گے اور پوچھا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب باتیں اور بائی دوئے آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں نواز یہ جو رحمان ملک صاحب کو اس کے بارے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ پتا ہے انہوں نے ایک پورا فیکٹ شیٹ اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیش کیا ہے اور وہ اس وقت پیش کیا تھا بینظیر بھٹو کے زمانے میں ان کو پیش کیا تھا اس لیے کہ اس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک ایک کا کرپشن نکال رہے تھے ان کو بھی کسی کو سب پینا کرنا چاہیے یہ جو کمیشن بنایا ہیں ان کو سب پینا کر کے کہنا چاہیے وہ نکالو وہ کدھر ہے وہ جو پورا وہ جو فیکٹ شیٹ ہے ان کے بارے میں یا آ کے گوا دو کہ تمہیں کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے شاید یہ نہیں ہو سکتا انڈر انگلیش لوہ انگلیش لوہ کے مطلب جو لوہ ہم فالو کر رہے ہیں مگر یہ بھی ایک سوس آف انفرمیشن ہے جو نکال سکتے ہیں یہ پورا پلان بیٹا سنپل سا ہے جی سپن اٹ آؤٹ ڈرائگ اٹ آؤٹ اب دیکھیں وہ کہیں گے کہ یہ میرے ڈیپینڈنس نہیں ہے بٹ آئی وز دے گارڈین ہرے یار کیا مطلب کہ ڈیپینڈنس نہیں ہے مگر میں ان کا گارڈین ہوں تو دیکھیں ایسے ایسے لفظوں کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں فیکٹ اف دی میٹر اس پوری دنیا کے لیے it's an open and shut case مگر اس دنیا یہ جو دنیا ہے اس کے لیے تو ابھی چار مہینے اور لگیں گے ٹھیک ہے ہلائی صاحب ایک بریک اور بریک کے بعد جو ہے وہ اس پر مسلم لیگ نون کا موقع بھی لینے کی کوشش نہیں ہے بریکم بیک ٹو نائیڈ ایڈیشن بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے بھی مجھے جائیں گے بیرسٹر صاحب فرمائیے عدالت کے دائرہ اختیار پر بات ہو رہی ہے سمات کے حوالے سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا کہ عدالت terms of reference پنامہ لیکس کے معاملے پر تیہ نہیں کر سکتی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں میں میرے بڑے بھائی ہیں اعتزاز حسن صاحب اور بڑا میرا ان سے محبتوں کا رسپیکٹ کا رشتہ ہے میں لیکن ان سے یہ اگری نہیں کرتا عدالت جو سپریم کورٹ ہے article 184.3 میں اس کا بڑا extensive اور plenary jurisdiction ہوتا ہے اور highest constitutional court ہے اور وہ اس کوئی بھی ایسا order پاس کر سکتی ہے جس سے article 184.3 کی پوری طرح enforcement ہو دیکھیں یہاں کیس کیا ہے کیس یہاں پہ یہ ہے کہ ایک allegation ہے صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا وہ allegation یہ ہے کہ پنامہ لیکس نے یہ بات suggest کی ہے یا ایک بات سامنے آئی ہے again میں کہتا ہوں صحیح غلط ہو سکتی ہے جس میں یہ ہے کہ پرائی منسٹر صاحب کچھ undeclared assets ہیں پرائی منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے assets نہیں ہیں تو دوسری بات ہے کہ ان کے بچوں کے assets ہیں اگر ان کے بچوں کے assets ہیں تو ٹھیک ہے وہ dependent نہیں ہیں لیکن انہوں نے جب یہ acquire کیے assets یا ان کے نام پہ آئے تو اس وقت وہ major سے minor سے جیسے مریم صاحبہ نے آج جنہیں کر دیا کہ میرے کوئی assets نہیں ہیں تو naturally جو پی ٹی آئی کی طرح شفٹ ہو گیا اسی طرح depend کرے گا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کیا تو یہ چیز جو ہے یہ citizens of Pakistan کا fundamental right ہے وہ fundamental right یہ ہے کہ ان کا prime minister جو ہے وہ ایک honest آدمی ہونا چاہیے جو article 62 اور 63 اور article اور sections 99 اور 100 جو representation of the people act ہے اس کی حساب سے صادق اور امین ہو تو لہٰذا اس کو determine کرنے کے لیے دو باتیں اور بھی بتا دیجئے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے عدالت terms of reference بھی بنا سکتی ہے پیرستر اعتزاز احسن اور دیگر جماعتیں کہتی ہیں معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں تو دیکھئے آج نہیں پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان ہماری جو ہے وہ اس مسئلے میں کچھ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ابھی اس کو کہتے ہیں دلی دور ہمارے انسٹیٹوشن ابھی اتنے develop نہیں ہے کیونکہ یہاں parliamentary politics جیسے نہیں ہے وہ majority تو naturally جو بھی majority میں ہوگا تو وہ نہیں نہیں چاہے گا کہ اس کی پارٹی کے سربراہ یا دوسروں کے لوگوں کے لیے کوئی inquiry بھی ہو اور لیٹالون کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی problem ان کے لیے create ہو تو پارلیمان میں وہ تمام چیزیں کہیں گے جیسے ایک بات کہی گئی پارلیمان میں کہ نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے میرے ساتھ سے نیا قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سپرین کوڈ آف پاکستان آپ کے جواب سوال کر دیتا ہوں کہ اس کی بات پوری جوریسڈکشن موجود ہے کہ اس چیز کو خود بھی determine کرے یا ٹی او آر بنا کے کسی کوئی commission بنا دے جیسے اس طرح معاملہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب بطور سیاستدان ماہر قانون فروغ نصیم صاحب کی جگہ بطور سیاستدان علی محمد صاحب نے رائے دی ہے کہ پیپلز پارٹی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے اس لیے اب وہ پالٹک سے سنداز میں کر رہی ہے لیکن میں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں علی صاحب جو آپ سادی ہیں لیکن میں ایز شایستدان میں کم بات کرتا ہوں میں ایز لوئیر اور صرف جو اس کی لیگیالیٹی ہے چیزوں کی اس پہ جو بھی میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ بیان کروں گا اس کے بیونڈ میں کوئی ایز پولیٹیشن کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ٹھیک فروغ نصیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حلالی صاحب آپ نے رائے سننی بیرسٹر فروغ نصیم صاحب انڈورز کر رہے ہیں وہ علی محمد صاحب کی بات کو اور جو احتزاز حیثن صاحب نے بات کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست نہیں ہیں دیکھئے جیسے میں نے کہا تھا کہ لیگل آپ پتہ نہیں لیگل ٹیکنکالٹیز میں اگر چلے جائیں ہر ڈاکیمنٹ چیلنج ہوگا اب آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے یہ فیک ہے ڈاکیمنٹ دیکھئے برڈن آف پروف جو ہے it should shift جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ یہ ڈاکیمنٹ آ نوٹ اس کو پروف کرنا چاہیے کہ یہ غلط ڈاکیمنٹس ہیں جب پوری دنیا کہتی ہے سچ ڈاکیمنٹس سب کو پتا ہے کہ یہ ٹائم he is buying ٹائم تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اب دیکھئے چار سو لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہوں گے چار سو لوگ کتنے لوئرز اس پہ کام کریں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ صرف گورنمنٹ کے بارہ یا چودہ لوئرز ہیں ایچ لوئر سوچ رہا ہے کس طریقے سے میں کیا ایک چال چلوں جو make it more difficult to reach a final verdict اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں تاریخ صاحب چھے سال لگے ہیں وہ جرنلس کو ڈسکور کرنے کے لیے کہ یہ دو کمپنیز ہیں ان کا ایکچول ریال اونر کون ہے تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کتنا مشکل ہے کہنا یہ قسم کی ایویڈنس لانا اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو دی گیم اس بری حیرت علی محمد صاحب پروگرام کی ہیڈٹک بیرسٹر فاروغ نسیم صاحب کی رائے آپ نے سنی آپ کی بات یہاں کم از کم انڈورس ہو گئی بطور وکیل ہمیں بتائیے عمران خان صاحب نے جلسے میں دعا مانگ لی تھی کہ نومبر میں حل ہو جائے عدالت نے کہا جلد از جلد حل کریں گے لٹکائیں گے نہیں بطور وکیل آپ کی رائے کیا ہے کتنے دنوں میں ہم نتیزہ دیکھ پائیں گے دیکھیں عدالت میں عمران خان صاحب کیل پاکستان میں یہ بات ہوئی دو کوئیشیاں پہلے کہ we want to solve it as soon as possible اب as soon as possible کا مطلب مہینہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو میں موڈ دیکھ رہا ہوں جو ہے عدالت یعظمہ کا جو عمران خان صاحبان کا مجھے لگتا ہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ ہو کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دو تاریخ کو ہماری لاک لاؤن کی تاریخ تھی اور یقن کو جب ہم پیش ہوئے وہاں پہ ہمارے حامد خان صاحب جب پیش ہوئے تو میں اوڈرون کے ساتھی وہاں پہ کھڑا تھا اور وہاں پہ جو گفتر ہوئی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس ملک میں آج بھی ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں سے پاکستان کو ایک راہ نکل سکتی ہے وہ وقت یاد کیجئے وہ ٹنشن یاد کیجئے کہ کتنے سٹینڈ آف کی پوزیشن پہ ہم گئے ہوئے تھے اور وہاں سے جب میں نے وہ فیلنگ دیکھی جب جب سہیوان نے یہ بات کی دونوں طرف کے وہ کلاسے کہ گھروں میں سب لوگ پوری قوم جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی سکونتی بات ہو کوئی کوئی خیر کی بات میں نے ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے گا فرگوسن نے آج مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے جو ٹیکس گوش با رہے ہیں انہیں قانون کے مطابق اور درست قرار دیا ہے یہ اس حد تک ان کی وکٹری ہے گارڈین میں بھی ایک آرٹیکل چھپا ہے آپ کو اس کی خبر مل گئی ہوگی کہ جو بلج کیا گیا تھا میاں صاحب کی طرف سے جو ان کو وہاں سے ملیلز و پاؤنڈز ملے تھے تو مختلف قسم کی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ ابھی رائے دینا بعید از قیاس ہے یا وقت سے پہلے ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں اب یہ جیسی کمیشن باتا ہے وہ ویٹ آؤٹ ہوگا اور ایک چیز میں سب لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس کو انصاف کی جیت اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک مجھے بہت زیادہ خطشہ تھا مجھے اور پوری قوم پہ مجھنا بدالت کے با اختیار کمیشن بن جانے کے بعد علی محمد صاحب آپ کو امید ہے اور آپ لینے کا وقت آگیا ہے یہاں بھی پیپلز پارٹی آکے حلالی صاحب آپ اگری کرتے ہیں علی محمد صاحب کی بات سے کہ اب بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک کر رہی ہے پی ایم ایل این کو پارلیمان میں بھی عدالت میں بھی بالکل بیک کر رہی ہے اور بیک کرتی رہ گی اس لیے کہ اگر یہ نظام گیا اور اگر پینامہ لیکس پروف ہو گیا اور کرپشن کے انکوائری شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی وہی فیٹ ہوگا جو نواز شریف صاحب کا فیٹ ہوگا اگر 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 تو کہنے کی بات ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ایک کوئے میں گرنے والے ہیں اور اگر گریں گے تو فیٹ ان کا وہی ہوگا مگر سیدھی سادھی بات یہ ہے جی لگتا ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جورس ڈکشن ہے انہوں نے کہہ دیا اب آپ نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں معنی ہے کہ نواز شریف صاحب نے نہیں ابجیکٹ کیا انہوں نے اس لیے نہیں ابجیکٹ کیا کہ وہ پولیٹیکل سکورنگ پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ جو بیس لوگ چار سو لوگ اور آ رہے ہیں جن کے خلاف ایکشن ہوگا وہ سب ابجیکٹ کریں گے تو وہ جواب دیتے رہیں گے دخیانوں کے زمانے تک نواز شریف صاحب نے سائن کیا ہے سائن کیا ہے جب قرض لے رہے تھے سائن کر کے کہا ہے کہ میرے ایس ایکس ہیں یہ گھر اس کے شورٹی پہ سات ملین ڈالر مجھے مہربانی سے دیں تو اگر وہ جو جنہوں نے ان کو قرض دیا اس وقت اگر وہ ایکسپٹ کیا کچھ تو اس نے کوئی یہ کیا ہوگا اس نوٹ اونڈی آن دا ورڈ کہ ہاں یہ گھر میرے ہیں انہوں نے کچھ نکالا ہوگا لنڈن پراپرٹی مارکٹ کے ریجسٹر کے پاس گئے ہوں گے اور پوچھا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب باتیں اور بائی دوئے آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں نواز یہ جو رحمان ملک صاحب کو اس کے بارے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ پتا ہے انہوں نے ایک پورا فیکٹ شیٹ اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیش کیا ہے اور وہ اس وقت پیش کیا تھا بینظیر بٹو کے زمانے میں ان کو پیش کیا تھا اس لیے کہ اس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک ایک کا کرپشن نکال رہے تھے ان کو بھی کسی کو سب پینا کرنا چاہیے یہ جو کمیشن بنایا ہیں ان کو سب پینا کر کے کہنا چاہیے وہ نکالو وہ کدھر ہے وہ جو پورا وہ جو فیکٹ شیٹ ہے ان کے بارے میں یا آ کے گوا دو کہ تمہیں کیا پتا ہے کیا نہیں پتا ہے شاید یہ نہیں ہو سکتا انڈر انگلیش لاؤ انگلیش لاؤ کے مطلب جو لاؤ ہم فالو کر رہے ہیں مگر یہ بھی ایک سوس آف انفرمیشن ہے جو نکال سکتے ہیں یہ پورا پلان بیٹا سمپل سا ہے جی سپن اٹ آؤٹ ڈرائگ اٹ آؤٹ اب دیکھیں وہ کہیں گے کہ یہ میرے ڈیپینڈنس نہیں ہے بٹ آئی وز دے گارڈین ہرے یار کیا مطلب کہ ڈیپینڈنس نہیں ہے مگر میں ان کا گارڈین ہوں تو دیکھیں ایسے ایسے لفظوں کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں فیکٹ ایف ڈا میٹر اس پوری دنیا کے لیے it's an open and shut case مگر اس دنیا یہ جو دنیا ہے اس کے لیے تو ابھی چار مہینے اور لگیں گے ٹھیک ہے حلالی صاحب ایک بریک اور بریک کے بعد جو ہے وہ اس پر مسلم لیگ نون کا موقع بھی لینے کی کوشش نہیں ہے Welcome back to night edition بیرسٹر فروغ نصیم صاحب نے بھی مجھے جائیں گے بیرسٹر صاحب فرمائیے عدالت کے دائرہ اختیار پر بات ہو رہی ہے سمات کے حوالے سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا کہ عدالت terms of reference پنامہ لیگز کے معاملے پر تیہ نہیں کر سکتی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں میں میرے بڑے بھائی ہیں اعتزاز حسن صاحب اور بڑا میرا ان سے محبتوں کا رسپیکٹ کا رشتہ ہے میں لیکن ان سے یہ اگری نہیں کرتا عدالت جو سپریم کورٹ ہے article 184.3 میں اس کا بڑا extensive اور plenary jurisdiction ہوتا ہے اور highest constitutional court ہے اور وہ اس کوئی بھی ایسا order پاس کر سکتی ہے جس سے article 184.3 کی پوری طرح enforcement ہو دیکھیں یہاں کیس کیا ہے کیس یہاں پہ یہ ہے کہ ایک allegation ہے صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا وہ allegation یہ ہے کہ پنامہ لیگز نے یہ بات suggest کی ہے یا ایک بات سامنے آئی ہے again میں کہتا ہوں صحیح غلط ہو جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ پرائی منسٹر صاحب کچھ undeclared assets ہیں پرائی منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے assets نہیں ہیں تو دوسری بات ہے کہ ان کے بچوں کے assets ہیں اگر ان کے بچوں کے assets ہیں تو ٹھیک ہے وہ dependent نہیں ہیں لیکن انہوں نے جب یہ acquire کیا assets یا ان کے نام پہ آئے تو اس وقت وہ major سے minor سے جیسے مریم صاحبہ نے آج دنائے کر دیا کہ میرے کوئی assets نہیں ہیں تو naturally جو پی ٹی آئی کی طرح مورن افروف شفٹ ہو گیا اسی طرح depend کرے گا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کیا یہ چیز جو ہے یہ citizens of Pakistan کا fundamental right ہے وہ fundamental right یہ ہے کہ ان کا prime minister جو ہے وہ ایک honest آدمی ہونا چاہیے جو article 62 اور 63 اور article اور sections 99 اور 100 یہ representation of the people act ہے اس کی حساب سے صادق اور امین ہو تو لہٰذا اس کو determine کرنے کے لیے دو باتیں اور بھی بتا دیجئے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ عدالت کا دائرہ اختیار ہے عدالت terms of reference بھی بنا سکتی ہے پیرستر اعتزاز احسن اور دیگر جماعتیں کہتی ہیں معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں تو دیکھئے آج نہیں پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان ہماری جو ہے وہ اس مسئلے میں کچھ اسی نہیں کر سکتی کہ ابھی اس کو کہتے ہیں دلی دور ہمارے انسٹیٹوشن ابھی اتنے develop نہیں ہے کیونکہ یہاں parliamentary politics جو بھی جو بھی مجورٹی میں ہوگا تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پارٹی کے سربراہ یا دوسروں کے لوگوں کے لیے کوئی انکوائری بھی ہو اور لیٹا لون کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی پرابلم ان کے لیے تو پارلیمان میں وہ تمام چیزیں کہیں گے جیسے ایک بات کہی گئی پارلیمان میں کہ نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے میرے ساتھ سے نیا قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سپیم کورٹ آف پاکستان آپ کے جواب سوائل کر دیتا ہوں کہ اس کی پاس بری جو ریسڈکشن موجود ہے کہ اس چیز کو خود بھی ڈیٹرمنٹ کرے یا ٹی او آر بنا کے کسی کوئی کمیشن بنا دے جیسا ہے اس طرف معاملہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب بطور سیاست بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم نائٹ ایڈیشن کے ساتھ تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے روشنیوں کے شہر میں سیاہیوں کی داستان پھر لکھی جا رہی ہے کراچی میں کل چھے افراد قتل ہوئے شہر میں بے امنی نے سر اٹھانا شروع کیا اس سے پہلے 29 اکتوبر کو پانچ افراد گولیوں سے بھون دیے گئے شہر میں ریڈ الرٹ ہوتا ہے ہائی الرٹ ہوتا ہے ہائی الرٹ واپس ریڈ الرٹ سے واپس ہو جاتا ہے چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں ہائی الرٹ ہو جاتا ہے ایک شخص مقتول ہوتا ہے اس کا خاندان لو پر چلا جاتا ہے سچویشن ویسی ہی رہتی ہے پولس اینی شاہدین کے بیانات میڈیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور حکومت نوٹس لے دیتی ہے اس کے بعد نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا شہر قائد کی اس تمام صورتحال پر بے امنی کی اس تمام صورتحال پر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں زمانت پاتے سیاسی رہنماؤں پر کراچی کی سیاسی صورتحال پر فیصل رضا آبدی کی گرفتاری پر اور مجموعی طور پر شہر قائد پر ڈاکٹر فاروق سبتار کے اس یقین پر کہ آصف حسنین اور دیگر جلد واپس متحدہ قومی مومنٹ کا حصہ بن جائیں گے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح موجود ہیں اس پرگرام کے ریگلر پینلسٹ اپنے بے طوروں کے لیے مشہور زفر ہلالی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے وسیم آفتاب صاحب اس کے ساتھ ساتھ ساجد احمد صاحب متحدہ قومی مومنٹ کی نمائندگی کرتے ہمارے ساتھ ہوں گے اور نصار کھوڑو صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ان سے ہم پوچھیں گے کہ چھے افراد قتل پانچ افراد قتل شہر میں بنمنی کے واقعات شہر کچرے کا دھیر بن چکا ہے پھر بھی بہنوں کی رضا ضروری ہے شہریوں کی رضا کہاں پر ہے اس تمام صورتحال پر پرگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پناہ مالکس کی حلالی صاحب فرمائیے صرف ایک بار پھر روشنیوں کے شہر میں سیاہیوں کی داستان ہے حکومت نوٹس لے رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا سچویشن بلکل ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی اور یہ محرم ہے ابھی چہلن باقی ہے محرم میں حساس ترین قرار دیا جاتا ہے کراچی ہر بار کی طرح اب بھی حساس ترین ہے لیکن حساس نہیں ہے تو حکمران نہیں ہے ویسے لگتا ایسے ہے تارک صاحب لگتا ایسے ہے مگر ایکچولی سچویشن جو ہے اتنا برا نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے کہا ریڈ ایلرٹ تھوڑے دیر تک تھا مگر اب ریڈ ایلرٹ سے واپس نورمل نہیں نے تو ایمبر کوشن پہ آگئے ہیں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو سیکٹیرین کلنگز ہوئے ہیں یہ سیکٹیرین کلنگز کے بارے میں دو خبر ہے ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے بری خبر تو یہ ہے کہ وہ ہوئے اچھی خبر یہ ہے کہ سنا ہے کہ پولیس کے پاس ویری ڈیفنٹ لیڈز ہیں ٹیلی فون انٹرسپس ہیں اور وہ کافی امید ہے کہ یہ لوگ جلد سے جلد پکڑے جائیں گے اگر یہ ہوا تو میرے خیال میں دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو سیکٹیرین کلنگز ماف کریے گوڈ نیوز میرے کسی نے بریفنگ دی تھی اور وہ بریفنگ جو ریلائیبل سوس ہے دوسری چیز جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلنگز ہیں یہ شاید جینیوین نہ ہو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ سیکٹیرین کلنگز شیاز اور سنیز کو ایک انسیڈنٹ میں وہی بندوخ حصہ کیا گیا سوچئے تو سہی کہ وہی بندوخ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ڈیلیبرٹ ایکٹ ہے یہ تو لوگ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کسی نے کہا اور سچ کہا کہ یہ سوڈو سیکٹیرین کلنگز ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ انویسٹیگیشنز انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ کتنا جینیوین تھا کون تھے اور انشاءاللہ وہ کیف لے کردار پہ وہ پہنچیں گے دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ اس کے لائن آرڈر کے پوزیشن میں ہم نے ترقی دیکھی ہے گوڈ گوڈ ایکشن سفورہ گوٹ میں مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ بہت بڑا گروپ پکڑا گیا ایکسلنٹ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کورٹ سسٹم اور ہمارا پورا رویہ ایسا ہے ریگارڈنگ کرائم اور ٹرائلز اور پنشمنٹ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس لیے کہ کورٹ سسٹم کو منپیولیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ لائن آف ایویڈنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت سارے چیزیں ہیں جو ابھی تک ٹھیک ہونے ہیں عدالت کہتی ہے جو پلس کا سریعہ کار ہے پلس جس طرح سے چالان ہمیں پیش کرتی ہے پلس جس طرح سے تفتیش کرتی ہے وہ بہت ناقص ہے اس تفتیش کے بعد اس طرح کے چالان پر کسی کو مجرم قرار دیا جا یہ ممکن نہیں ہوتا اور اسی لیے مجرم جو ہیں ملزم جو ہیں وہ رہائی پاتے ہیں اور اسی بنا پر اس کا ملبہ عدالت پر گرتا ہے عدالت کا یہ کہنا ہے عدالت کا کہنا بالکل صحیح ہے مگر دیکھئے اتنا ویٹڈ ہے ان فیور اف دی اکیوزد کہ ہر قسم کا ایویڈنس نہیں ہو سکتا ہے اگر ایک آدمی کو سرکمسٹینشل ایویڈنس پر آپ کنوک کریں وہ کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے دیکھئے یہ انگریزی کا ایک مہاورہ یہ ہے مہاورہ کیا ایک یہ ہے کہ لیٹ ون ہنڈرڈ گلٹی مین گو فری دین ون انسنٹ مین بی ہینگڈ مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ایک سو بجرم کو چھوڑ دیں بغیر سزا اس لیے کہ ایک انسنٹ آدمی کو ہینگ کرتے ہیں اگر یہ ہے تو وہ نینانوے پھر جا کے یہی کرتے ہیں کرائم کمیٹ کرتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے ہمیں تھوڑا ریشن ہونے سٹیک ہولڈرز میں سے دو بھی ہیں ہمیں تھوڑا ریشن ہونے ہفتاب صاحب کیے اکیار کردگی سے شہر میں بے امنی کے واقعات پھر ہونے آپ مطمئن ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال بہت ہی شہر بہت بہتر ہوا ہے ماضی کی لحاظ بنیزبت دیشت گردے کی کارروانیوں پر اس آف ایشن کے ندیجے میں بہت کمی آئی ہے اور اس حوالے سے میں گے اس پر پر رینجرز اور پولیس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے کام کیا سر ساؤت ایشیا ٹیرزم پورٹل کے مطابق اکتوبر دو ہزار سولہ تک تیس اکتوبر تک دو سو تیس افراد ہلاک ہوئے ہیں سو کے قریب زخمی ہیں یہ دو ہزار سولہ کے فگرز ہیں گرفتار کیوں ہے جنب آپ کو میری بات اگر سن لیں تو بہتر ہوگا جی پلیز گھوڑو سب پلیز کنٹینیو میں میں کراچی میں بھی نہیں تھا اور میں وہاں تھا دیرکی میں جہاں ریڑکی میں بلاول پورٹل صاحب پہ جلسہ تھا ٹھیک ٹھیک ہے اور وہاں ہر چیز کی رپورٹ سینئر منسٹر کو نہیں پہنچتی ہم اس جلسے میں مصروف تھے یقینا دیپارٹمنٹ جو ہے ہوم دیپارٹمنٹ اس کی زیادہ خبر رکھتی ہے اور ہوم منسٹر کو بھی زیادہ پتا ہوتا ہے ٹھیک تو آپ مجھے یہ سینئر منسٹر کا تانہ دے کر نہ بولے آپ ٹھیک ہے نہیں میں اپنا سوال تو حلالی صاحب کے سامنے اسی دعا سے رکھ سکتا ہوں نا خوڑو صاحب آپ نے آپ نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فلا چیز کے لیے بالومات چاہیے آپ نے صرف ٹائم مانگا اور میں نے آپ کو انکار نہیں کیا سر آپ ہی سے سوال کریں گے اگر آپ حکومت سندھ کی نمائندگی کرتے ہو موجود ہے میں حکومت سندھ کی نمائندگی اپنے جگہ پہ کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کیونکہ فلا چیز کے لیے مجھے انفرمیشن چاہیے اور آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کلمہ نہیں ٹھیک ہے درست ہے تسلیم ہے حلالی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا جی گھوڑو صاحب نصار حلالی صاحب غالباً ناراض ہوئے اس بات پر کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے اور آپ کو سورسز سے معلوم ہو جاتا تاریخ صاحب بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کے کتنے ٹیروریسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا مقصد یہ تھا تو بتانے کے سیچویشن ادھر ٹھیک نہیں ہے کچھ لحاظ سے ایک طریقے سے آپ صحیح کہہ رہے تھے مگر آپ مجھے بتائیں کوئی اور ملک ہیں ادھر جو دو ملکوں نے انڈیکلیڈ وار کیا ہے پاکستان کے خلاف کوئی اور ملک نہیں ہے جو دو ملکوں نے کہا ہے کہ ہم ہندوستان ہے افغانستان ہے اور پتہ نہیں اور کون کون ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ایس فار اس کراچی اس سیچویشن سیچویشن بہت بہتر ہوا ہے لیپسز ہوتے ہیں لیپسز کا مطلب یہ ہوتا ہے سمٹائمز دیسے تنگز گو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں دوسری بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ سیلوشن آج تک کراچی میں اور سندھ میں بھی نہیں ہوا ہے اور وہ ہے دی پولیٹیزائزیشن آف دی پولیس دیکھئے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ جو مرڈرز ہوا ہیں مثال کے طور پر اسلام مجاہد کا مرڈر ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا منور سورہ وردی کا مرڈر ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا عظیم تارک کا مرڈر ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا بارہ میں ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا بین ازیر بھٹو ابھی تک ریزولڈ نہیں ہوا تو سر حکومت کی ریزولڈ پر بھی تو بات ہوگی حکومت کی ریزولڈ پر بھی بات ہوگی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے بریک کچھ دیر میں آنے والا ہے ایک ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہلے پانچ افراد کا قتل ہوا بے امنی کے واقعات بڑھے چھے افراد کا قتل کل ہو گیا بلاول بھٹو زرداری کو آج یہ ہیڈ لائن بنی رہی بلاول بھٹو نے جواب دیا اس لیے بنی بلاول بھٹو زرداری کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ قتل و غارتگری کے واقعات ہو رہے ہیں آپ لوگ سیریز بات کریں میری شادی میرا مسئلہ ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے میرے خاندان کا مسئلہ ہے آپ مجھ سے سیریز بات کریں بلاول بھٹو زرداری کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا اس صورت میں کہ جب کراچی کے اتنے سنگین مسائل ہیں اور وہ اپنی شادی کے لیے بہنوں کی رضا کی بات کر رہے ہیں شہر کی بھلائی کے لیے ان کی رضا کیا ہے نہیں پتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں 23-24 سال کا لانڈا ہے اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی پولیٹیکل ایکیومن اور پولیٹیکل مچورٹی اگر اس عمر میں اس کو آ جاتا تو وہ فریق ہوتا چھوڑیں جی یہ سوال اصلہ یہ ہے کہ صحافی کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی اس سے کہ شادی کے بارے میں جب اتنے سار سیریس معاملے تھے تو وہ بھی ایک اس کا جواب ہو سکتا ہے مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر دیکھیں جی کہنے کی بات یہ سلوشن کیا ہے سلوشن کیسا پولیس کیسے بہتر پرفارم کر سکتی ہے یہ تو تھوڑا سا سوچے نمبر ون یہ ہے تو پولیٹیزائیسیشن ختم کریں یہ سب مرڈر ٹرائلز کو پھر شروع کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتا ہے کس نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے مگر لیک آف ویل لیک آف پولیٹیکل ویل لیک آف ڈائریکشن اور میں کہتا ہوں فرم آل کورٹرز یہ ان لوگوں کا کیس ریزولف نہیں ہوا ہے نمبر ٹو میں اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹیرنٹ پانشمنٹ چاہیے دیکھئے آپ جیسے کسی نے کہا کہ آپ زیادہ نہ کریں آپ کیٹیگریز آف کرائم لے لیں سیکٹیرین کرائم لے لیں ٹیررزم کے کرائم لے لیں آپ کیڈنیپنگ کے لے لیں پانچ کیسز لیں صرف پانچ اور ان پانچ کو پسیو کریں کم سے کم پانچ کو پسیو کریں اور اگر وہ گلٹی ہیں ان کو سزا دیں عبرت ناک سفزا دیں اس لیے کہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی سکوٹر پہ بیٹھ کے آکے مار دیں گے کسی کو بینک کو لوٹ لیں گے اور پھر نکل جائیں گے ان کے دماغ میں یہ بیٹھا رہے لیکن ہلالی صاحب جواب اسے سودو سکٹیرین کلنگ کہہ رہی ہیں تو کیا پولیس کی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ اس سے نمٹ سکے اگر یہ سودو سکٹیرین کلنگ ہے تو کیا اس سے کراچی سے باہر جا کر روکنا پری ایمٹ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس سے کراچی میں لڑنا تو ممکن نہیں ہوگا پری ایمٹ اگر کر سکتے تو اتنا انٹیلیجنس اچھا ہوتا تو کر دیتے تارک صاحب ان کے پاس اتنا انٹیلیجنس نہیں ہے جب کرائم کمٹ ہوتا ہے لیڈز آتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں کبھی کبھی وہ لیڈز پروزیٹیو نکلتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ پانچ کیسز مثال لیں اگزامپل سیٹ کریں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایس نوٹ ایزی ٹو گیٹ اوئے اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یو گیٹ اوئے ویڈ فروڈ یو گیٹ اوئے ویڈ مردر تو خدا کے لیے لوگوں کو ایک اگزامپل دے کے بتائیں کہ یہ نہیں ہوگا اور میرے خیال میں اس وقت ڈیٹرمنیشن ہے کہ یہ ہو پبلک تو اتنا سپورٹ کریں گے اس قسم کے گورنمنٹ کو کہ وہ حد نہیں ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے پولیٹیزائیزیشن آف ایوریٹنگ ہر ادارہ ہر پوسٹ تو اب آپ کو میں ایک بریک لینا اگزامپل دے کے بریک لینا تو واپس آئیں گے اور آ کر بات کریں گے ہم پنامہ لیکس کے معاملے کی بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مریم وارنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم پنامہ لیکس کا معاملہ عدالت میں ہے اس پر بات کریں گے لیکن بریک پر جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سوڈو سیکٹیرین کلنگ ہے یہ سیکٹیرین کلنگ نہیں ہے اور ان سے لڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اب ہم بات کریں گے پنامہ لیکس کے معاملے کی معاملہ عدالت میں ہے بعض سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری بھی اس معاملے پر بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے سے اگر بات نہیں ہوگی تو نہ کمیشن چل سکے گا نہ حکومت چل سکے گی اس سیگمنٹ میں ہم پنامہ لیکس پر بات کریں گے کیپٹن سفدر کے جواب پر بات کریں گے ہم بات کریں گے اب تک کی ڈیولپمنٹ پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہم کچھ تعلیم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے وکیل ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کی سماعت کرنا حلالی صاحب سے ہم ان کا تجزیہ تو لے ہی رہے ہیں ساتھ ہی بیریسٹر فاروغ نصیم صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پہلے مجھے بتا دیجئے علی محمد صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں اس کی سماعت کرنا اور ٹرمز آف ریفرنس عدالت نہیں بنا سکتی اس پر آپ کی رائے کے آئے بطور وکیل بطور پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہماری اس کیس کو لڑ رہی ہے حامد خان صاحب اس کو چیر کرتے ہیں وہ لیڈ وکیل ہیں ٹیم کا میں ایک حصہ ہوں اور جس سٹیج تک ابھی پہنچا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے اصل میں ان کو تھوڑا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانامہ کی ایشو جب اٹھا تو پارلیمنٹ میں اس کو جب اٹھایا گیا تو پارلیمنٹ کی حد تک تو گفتگون نے کی لیکن پارلیمنٹ کے باہر جو تحریک چلانی کی نوبت آئی روڑوں پہ نکلنا پڑا اور حکومت کو پرشر کے اندر لانا پڑا اس پہ پیپلز پارٹی جن کے پیچھے ہڑ گئی تو اس وجہ سے ان کو شاید یہ فیل ہو رہا ہے کہ کرجٹ خدا نخستہ ساری پی ٹی آئی نہ لے جائے میاں صاحب کو عدالت کے کٹیرے میں لانے کی تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کر کے شاید وہ دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی سیف پیسج تو نہیں دے رہے جس طرح کل ہوا جو پروید رشید صاحب نے تشریف لائے تھے سینٹ میں اور اس پہ جو رضا ربانی صاحب نے مفتگو فرمائی تھی میں تو کلیر کٹ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے بہتر اور پاکستان سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک آدمی کا نام سیکیورٹی لیکس میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے وزارت لے لی گئی ہے تو اس کو بچانے کے لیے رضا ربانی صاحب کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انکہ اپنی حکومت موجود ہے اس طریقے سے ہم اپنی فوج کو ابانڈن کریں گے اور اپنی پاک فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے دنیا میں جو پاک فوج کو تماشا بنایا گیا کیا اس پہ رضا ربانی صاحب کا کوئی بیان آیا تھا تو ایک طرف رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی لیکس میں پرویز رشید کو بچا رہے ہیں کندہ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اور دوسری طرف جو ہیں وہ بلاول صاحب جو ہیں اب یہ ایک اور شوشہ چھوڑ کے مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو کوئی سیف ایکزٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وجہ یہ صاحب ظاہر ہے کوئی یہاں پہ بھائی بندہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھائی بندی نہیں ہے سیاست کا جو سینہ یہ تو پولیٹیکل پوزیشن ہوگئے علی محمد صاحب ہماری بطور وکیل ذاتی رہنمائی بھی کر دیں لیگل پوزیشن کیا ہے آپ کی رائے میں دیکھیں لیگلی سپیکنگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے پیشلے سے پیشلی جو پیشی تھی اس میں کلیر کٹ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے تو بلکل ہم اس چیز سے اگری اس لیے نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب ہم پیٹیشن لے کے گئے ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسپ کر لیا ہے اور حکومت کو جب انہوں نے نوٹس دے لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو پلیڈ کرنا اور عدالت کے اختیارات کا بہترین جو فورم ہے جہاں پہ جوریسڈکشن کو چیلنج کیا جانا چاہیے تو اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ عدالت کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے تو سیاسی بیانات اس کا حل نہیں ہے اس کا حل پھر اسی عدالت میں جا کے جوریسڈکشن پہ ایک پرٹیشن ہی رالنے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مریم صفدر صاحبہ کی شاید بات کی کہ اپنی صفدر صاحب کی جواب کی بات کی تو وہاں پہ یہ لوگ بلکل کلیر پستے ہیں کیونکہ مریم صفدر جہاں ان کی بلکل آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے نام پہ کوئی پروپرٹی نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو آپ موجودہ صورت حالی کیا ہے کہ ان کو پرپینڈنٹ ظاہر نہیں کیا گیا تو یہاں پہ یہ ٹویسٹ ہے کہانی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے وقت آنے پہ جس طرح بھی پروسیڈنگ آگے چلے گی تو ان کے یہ جو جس گھمبیرتہ میں اب یہ گریفتار ہیں وہ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ان نکل پائیں گے کیونکہ دوہزار پانچ کی بات میان عواز شریف کہتے ہیں لیکن جو فیکٹس فرم نے آ رہی ہیں اس یہ ہے کہ جو چاروں فلیٹس ہیں وہ شاید دوہزار پانچ تو چھوڑیں نانٹین نانٹیز میں وہ خریدے گئے تو اگر یہ لنک اس کا نکلتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے تو اس کے بعد تو مریم صفدر صاحبہ کے پاس بھی کوئی بچاؤ کی ضرورت مجھے نظر نہیں آرہی اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی لیکن سب آپ سے کہیں زیادہ تجربہ رکھنے والے بیریسٹر اعتزاز احسن بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنس عدالت تیہ نہیں کر سکتی بیریسٹر زفراللہ صاحب نے وطن پارٹی کے انہوں نے بھی کہا کہ ٹرمز آف ریفرنس عدالت تیہ نہیں کر سکتی اور آج آج نائے این بی سی صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے جسٹر زیڈرائٹ شایخ عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت ٹرمز آف ریفرنس بنا لے گی امپوز نہیں کرا سکتی دیکھیں ایک بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی کے مطمئن نظر کچھ اپنے اس کے مفادات اور کچھ جماعت کے مفادات بھی ہیں میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا بیرسو اعتزاز ایسن صاحب نے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے ہی بات کر رہے ہیں صرف از ایک کانسٹیوشن ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیپلز پارٹی سے اعلیدہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مفادات پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں یہ مجھے کوئی نیوٹرل رائے نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا وقیل ہے اس کو بھی یہ پتا ہے بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی ایکسپیرنس کی بات نہیں ہوتی ویل کی بات ہے آپ کی نیت کیا ہے اس کی بات ہے دیکھیں جج میڈ لو ایک نامی گرامی کونسپ ہے پاکستان میں انگلو سیکسن لو ہے پاکستان میں آپ انگلنڈ سے یوکے جو سسٹم ہے انگلو سیکسن لو آپ نے مستعار لیا اور اس میں آدھے سے زیادہ لو میکنگ آپ کی ججگی کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹی او آر کی بات انہوں نے کی ہے وہ اگر انہوں نے یہ بات کی تھی سپریم کورٹ میں کہ اگر آپ ٹی او آر نہیں بنائیں گے ہم ٹی او آر بنائیں گے اور وہ پھر حکومت کا اتطیار ہے کہ اس کو جا کے آرڈینس کی شکل دینے لیکن مجھے یہاں پہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ایشو کو جو سات مہینے پارلیمان کے اندر چھپن چھپائی کھیلی گئی میاں صاحب کو سیف پیسج دیا گیا مضبوط بات پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی میدان اعمل میں نہیں نکلے اب جب میاں صاحب جو ہیں پارلیمان سے تو بچ گئے سپریم کورٹ میں جب وہ میں اس سے انکار نہیں کروں گا لیکن میں کہا رہا ہوں کہ بہتا ہے یہ ایک شہر ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر سو سو کے قریب لوگ جیسے پیردی کی لپیٹے میں آتے تھے لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہ گی یہ واقعہ ہوا ہے یہ بڑا سانیا ہوا ہے لیکن بہتر یہ شہر بہتر ہو رہا ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ دہشتگرد ہیں یہ اب بھاگ رہے ہیں تو جاتے جاتے بہتر بہتر دینا چاہیں گے خوف کی فضہ دوبارہ بھال کرنا چاہتے ہیں اس شہر کے اندر لیکن بہترحال اس میں پولیس اور انجسی قربانیاں بھی ہیں عام لوگ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اس پاری صورتحال کے اندر بہترحال اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یونائٹ ہو رہے ہیں لوگ کھڑے ہیں ایک ساتھ ہیں اتنی بڑی دہشتگردی کا واقعہ ہو جائے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اس پاری صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ شہر کترے کا ڈیر بن جائے لوگوں نے تو اپنا ریزولف پاکستان کے ساتھ اس شہر کے ساتھ شوک کیا ہے لیکن شہر کو فتح کرنا ہے یا شہر کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے یہاں پر کچھڑا کا ڈیر بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورا بلدیاتی نظام پورے چال سال رات دن کام کرے تب بھی شہر کا کچھڑا نہیں اٹھا پائے گا اتنا شہر میں کچھڑا ہے تو یہ شہر وہ ہے جو پاکستان کا معاشی حب ہے ستر فیصد ریویو دے رہا ہے نائنٹی فیصد سنگ کا ریویو دے رہا ہے اب اس کے باوجود بھی اگر شہر کے اندر کچھڑا اٹھانے کے لیے لوگ تیار نہ ہو لوگ پانی پینے کے لیے ان کے پاس نہ ہو تو پھر آپ شہر کے لوگوں کو دے کے آ رہے ہیں پاکستان کو چلانے والا شہر یہ کھڑا ہوا ہے تو ہم بہرحال پولیس کی رینجز کی قربانیوں کو ان کو بالکل مانتے ہیں لیکن ان سے بہرحال اس بات کی امجھ رکھتے ہیں کہ شہر کے اندر بہت کچھ بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ رہے گی تو یہ صورتحال ہے بہرحال شہر کے اندر آپ کو اتمنان بخش لگ رہے یہ شہر کی صورتحال نہیں اتمنان بخش تو بہرحال نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اس میں اگر ہم یہ کہنے کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی ذاتی ہوگی کیونکہ بہرحال تنکیت پر تعمیر ہونی چاہیے تنکیت پر تنکیت ہونی چاہیے اور یہ بھی فرمائیے ابھی چند لمحے پہلے دکٹر فاروق ستار نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آصف حسنین صاحب اور دیگر لوگ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا حصہ واپس بننے والے ہیں آپ بھی واپس جا رہے ہیں دیکھیں فاروق ستار صاحب بہرحال میں ان کو کیا بولوں معصوم آدمی ہیں میں کہاں خوش رہے ہیں خوش پیمی میں نہ رہے ہیں اور ابھی کل کراچی شہر کے بعد ادرباد میں اتنا زب سے استقبال ہوا ہے ارے لوگوں نے پیغام دے دی ہے چلیں آپ اپنی حد تک تو بات کر سکتے ہیں آصف حسنین صاحب انٹیکٹ ہے الحمدللہ اور دیکھیں ہم ایک اچھی روایت قائم کریں گے کوئی جائے گا بھی تو اس لیے ہم اس کو چھوڑا آ جائیں گے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ مصطفیٰ کامال نے کہا ہے کہ جو جانا چاہے گا اس کو گیٹ پر چھوڑا جائیں گے عزت کے ساتھ ہم یہ وہ علی سعصت نہیں کرنی ہے امکم نہیں بنانی کیوں ہم مختلف ہم یہ دوسری امکم بنانے نہیں آئے بالکل جو جانا چاہتا ہے لیکن ویسے ہم سب انٹیکٹ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وزیس پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے پیوزک بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد بڑھائیں گے بریک پر جاننے سے پہلے وسیمہ افتاب صاحب کہہ رہے تھے سب انٹیکٹ ہیں وسیمہ افتاب صاحب اگر سب انٹیکٹ ہیں تو ڈاکٹر فاروق ستار کا جلسے میں یہ اعتماد کیوں میں اس پہ کیا کہہ رکھتا ہوں میں نے کہا نا کہ وہ خوش رہے ہیں خشکنے میں نہ رہے ہیں ان کے لئے بڑی مشکلات ہیں انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا ہے جو انہوں نے نائنٹی ٹو میں بھی چننی یہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو ملا کچھ نہیں تھا تو ڈاکٹر وہ پہلے جہاں ہیں وہ اپنی فکر کریں دوسرے اپنی فکر کرنے کے لئے کافی ہے انیس طائم خانی صاحب کی رہائی ہو گئی وسیم افتاب صاحب کی وسیم افتاب صاحب کی رہائی کا امکان ہے ان کی رہائی ہوتی ہے وہ آ کر شہر چلانے کی میر کراچی کے طور پر کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اچھی بات ہے بلکل شہر میں بلکل اچھے کام ہونے چاہیے ہیں اور اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں یہ دو اچھے اقدام ہوگا میں نے کہا نا ہم نے بختلف سیاست کرنے آئے ہیں ہم روایتی سیاست نہیں کریں گے ہم اگر مخالف ہے تو وہ اسکلی حرال میں پریشانی رہنی چاہیے ہیں نہیں بھئی اگر آدمی کہا ہو سکتا ہے تو بلکل ہو شہر کے خدمت کر رہے ہیں شہر بہتے لوگ بڑی تکلیف میں پیچھ گا ہے پانی نہیں ہے پینے کا سیوریج کا نظام طبعہ ہے جب اب میں کیا بولوں میں پارک ستار صاحب جب ہائیڈرنٹ کے چلا رہے ہوں گے تو پانی تو شہر میں نہیں ہوگا نا پہلے ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے کام کیے جائیں اور اچھے باتیں کی ہیں نصار کھوڑو سا بھی جوائن کی نصار کھوڑو سا بہت شکریہ آپ کے وقت کا صرف کل چھے افراد کا قتل انتیس کو پانچ افراد کا قتل ابھی چہلن کچھ دن دور ہے محرم میں حساس ترین ہوتا ہے یہ شہر پھر قتل و غارتگری ہو رہی ہے آپ نے بطور حکومت انفرمیشن گیدر کی یہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے جنابی علی ہم نے نائنٹھ محرم کے لیے بھی انتظامات کیے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہاں وہ دن تو گزر گیا لیکن دوسرے یا تیسے دن کہیں خانپور کی طرف کچھ خان سے ہوا لیکن وہ بھی پکڑے گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ شہر کراچی میں واقعات ہوئے ہیں یقین ان اس پر بھی نظر رکھ کر ان کے ضرور کوشش کریں گے کہ چہلم خیر سے گزر جائے پتا کرنے کے لحاظ سے انویسٹیکیشن ضرور ہو رہی ہے اس کے لیے پولیس کو جنہدار جنہداری دی گئی ہے کہ وہ اس کی انویسٹیکیشن کرے اور وہ بھی ایک دو دن میں آپ کے پاس آئی جائے گا کیونکہ پولیس یقینی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں انہوں نے مجرموں تک خاص پہنچ گئے ہیں اور ان کو سرزادے لیوانے کے لیے اور فیصل رضا عبدی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے کھوڑو صاحب انہیں کس بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا فیصل رضا عبدی صاحب کسی نے کسی کیس میں کہیں نہ کہیں مطلوب ہوں گے اور ہم نے سرزادے لیوانے کے 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 سورسز مجھے اور آپ کو بتا دیتی ہیں سینئر وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں بتا کہ فیصل عزا عبدی صاحب